موزز دوستو میں ہوں علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین محترم پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو جنیتی لاتھی کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ جنیتی لاتھی کس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کون کون سے موجزات اس لاتھی سے کیے آج کیسے ویڈیو میں ان تین بڑے موجزات کا ذکر میں آپ کے ساتھ کروں گا جن کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے ناظرین محترم اس لاتھی سے جو پہلا موجزہ ہوا وہ تھا اسا کا ازدہا بن جانا دوستو فیرون نے ایک میلہ لگوایا اور اپنی پوری سلطنت کے جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے مقابلے پر لگا دیا اور اس میلے کے ازدہام میں جہاں لاکھوں انسانوں کا مجموع تھا ایک طرف جادوگروں کا حجوم اپنی جادوگری کا سمان لے کر جمع ہو گیا اور ان جادوگروں کی فوج کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا ڈٹ گئے جادوگروں نے فیرون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی لاتھیوں اور رسیوں کو پھینکا تو ایک دم وہ لاتھیوں اور رسیوں سا بن کر پورے میدان میں ہر طرف پھنکارنے مار کر دوڑنے لگی اور پورا مجمع خوف و حراس میں بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگا اور فیرون اور اس کے تمام جادوگر اس کرتب کو دکھا کر اپنی فتح کے گھمند اور غرور کے نشے میں بدمست ہو گئے اور جوش شادمانی سے تالیاں بجاہ بجاہ کر اپنی مسرد کا اظہار کرنے لگے کہ اتنے میں ناگہانے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے اپنی مقدس لاتھی کو ان سامپوں کے حجوب میں ڈال دیا تو یہ لاتھی ایک بہت بڑا نہائید حیبتناک ازدہہ بن کر جادوگروں کے تمام سامپوں کو نگل گیا یہ موجزہ دے کر تمام جادوگر اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور باعواز بلند یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ہم حارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے چنانچہ قرآن مجید میں اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بولے اے موسیٰ یا تم ڈالو یا ہم پہلے ڈالیں موسیٰ نے کہا تم ہی ڈالو جب ہی ان کی رسیاں اور لاتھیاں ان کے جادو کے زور سے ان کے خیال میں معلوم ہوئی تو اپنے جی میں موسیٰ نے خوف پایا ہم نے فرمایا نہیں بے شک تو ہی غالب ہے اور ڈال دے تو دے جو تیرے دائنے ہاتھ میں ہے اور ان کی بناوٹوں کو نگل جائے گا جو وہ بنا کر لائیں ہیں جادوگر کا فریب ہے اور جادوگر کا بھلا نہیں ہوتا تو سب جادوگر سجدے میں گرا لیے گئے بولے ہم اس پر ایمان لائے جو حارون اور موسیٰ کا رب ہے ناظرین مہترم دوسرا واقعہ جو قرآن مجید میں جس کا تذکرہ ہے وہ ہے اسہ مارنے سے چشم جاری ہو جانا بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام تھا لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دور حکومت میں یہ لوگ مصر آ کر عباد ہو گئے اور ملک شام پر قوم امالکہ کا تسلط اور قبضہ ہو گیا جو بدترین قسم کے کفار تھے جب فیرون درائے نیل میں غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فیرون کے خطرات سے اتمنان ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے قوم امالکہ سے جہاد کر کے ملک شام کو ان کے قبضہ تسلط سے ازاد کریں چنانچہ آپ چھے لاکھ بنی اسرائیل کی فوج لے کر جہاد کے لیے روانہ ہو گئے اگر ملک شام کی حدود میں پہنچ کر بنی اسرائیل پر قوم امالکہ کا ایسا خوف سوار ہو گیا کہ بنی اسرائیل حمد ہار گئے اور جہاد سے مو پھیر لیا اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی کہ یہ لوگ چالیس برس تک میدان تیہ میں بھٹکتے اور گھومتے پھرتے اور اس میدان سے باہر نہ نکل سکے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان لوگوں کے ساتھ میدان تیہ میں تشریف فرما تھے جب بنی اسرائیل اس بے آب ہو گیا میدان میں بھوک کو پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کے کھانے کے لیے من سلوہ آسمان سے اتارا ناظرین مدرم من شہد کی ایک قسم کا حلوہ تھا اور سلوہ بنی ہوئی بٹیرے تھی کھانے کے بعد جب یہ لوگ پیاس سے بیتاب ہونے لگے اور پانی مانگنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا اسہ مارا تو اس پتھر میں بارہ چشمیں پھوٹ کر بہنے لگے اور بنی اسرائیل کے بارہ خاندان اپنے اپنے ایک چشمے سے پانی لے کر خود بھی پینے لگے اور اپنے جانوروں کو بھی پلانے لگے اور پورے چالیس برس تک اور پورے چالیس برس تک یہ سنسلہ جاری رہا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا موجزہ تھا جو اسہ اور پتھر کے ذریعے ظہور ہوا قرآن مجید نے اس واقعہ اور موجزہ کا بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا اسہ مارو فورے اس میں سے بارہ چشمے بہ نکلے ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا ناظرین مدرم تیسرا موجزہ جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے وہ اسہ کی مار سے دریا کا پھٹ جانا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدد دراز تک فیرون کو ہدایت فرماتے رہے اور آیات و موجزات دکھاتے رہے مگر اس نے حق کو قبول نہیں کیا بلکہ اور زیادہ اس کی شرارت و سرکشی بڑھتی رہی اور بنی اسرائیل نے چونکہ اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا اس لئے اس نے ان مومنوں کو بہت زیادہ ظلم و صدم کا نشانہ بنایا اس دوران میں ایک دم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر رات میں مصر سے ہز جائیں چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر رات میں مصر سے روانہ ہو گئے جب فیرون کو پتا چلا تو وہ بھی لشکروں کو ساتھ لے کر بنی اسرائیل کی گریفتاری کے لئے چل پڑا جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تو بنی اسرائیل فیرون کے خوف سے چیخ پڑے کہ اب تو ہم فیرون کے ہاتھوں گریفتار ہو جائیں گے اور بنی اسرائیل کی پوزیشن بہت نازک ہو گئی کیونکہ ان کے پیچھے فیرون کا خونخوار لشکر تھا اور آگے موجے مارتا ہوا دریا تھا اس پریشانے کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن تھے اور بنی اسرائیل کو تسلی دے رہے تھے جب دریا کے پاس پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم اپنی لاتھی دریا پر مارو چناندہ جو ہی آپ نے دریا پر لاتھی ماری تو فوراں ہی دریا میں بارہ سڑکے بن گئے اور بنی اسرائیل ان سڑکوں پر چل کر سلامتی کے ساتھ دریا سے پار کر گئے فیرون جب دریا کے قریب پہنچا اور اس نے دریا کے سڑکوں کو دیکھا تو وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ ان سڑکوں پر چل پڑا مگر جب فیرون اور اس کا لشکر دریا تو اچانک دریا موجے مارنے لگا اور سب سڑکیں ختم ہو گئیں اور فیرون اپنے لشکروں سمیت دریا میں غرق ہو گیا اس واقعے کو قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا ہے پھر جب آمنہ سامنا ہوا دونوں گروہوں کا موسیٰ والوں نے کہا ہم کو انہوں نے آ لیا موسیٰ نے فرمایا یوں نہیں بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے وہ مجھے ابراہ دیتا ہے تو ہم نے موسیٰ کو وہی فرمائے کہ دریا پر اپنا اسہ ماروں تو جب ہی دریا پھٹ گیا تو ہر حصہ ہو گیا جیسے بڑا پہاڑ اور وہاں قریب لائے ہم دوسروں کو اور ہم نے بچا لیا موسیٰ اور ان کے سب ساتھ والوں کو پھر دوسروں کو ڈبو دیا بے شک اس میں ضرور نشانی ہے ان میں اکثر مسلمان نہ تھے ناظرین محترم یہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس لاتھی کے ذریعے ظاہر ہونے والی وہ تین عظیم الشان موجزات جن کو قرآن مجید نے مخلف الفاظ اور متعد عنوانوں کے ساتھ بار بیان فرما کر لوگوں کے لئے عبرت اور ہدایت کا سامان بنا دیا دوستو امید کرتا ہوں آج کی وڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید ایسی وڈیوز دیکھنے کے لئے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں میں ملتا ہوں آپ سے نیکس وڈیو میں تب تک کے لئے